ہیلو دوستو آج ہم ایک ایسے وقتی کی بات کریں گے جس کی کارن بیبلون نام کا ایک چھوٹا سا شہر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ایک ایسا وقتی جس کا بنایا قانون سنکلن دنیا کے سب سے پرانے سنکلنوں میں سے ایک ہے ایک ایسا وقتی جس نے قریب سین تیس سو سال پہلے اپنی حمد اور چالاکی سے میسپوٹیمیا کے لڑتے جھگڑتے راشتروں کو ایک جھٹ کر ایک سامراجے میں تبدیل کر دیا تھا آج ہم بات کریں گے پیبلونین سمرات ہامرابی کی موسیقی ہیلو دوستو اپیسوڈ 18 ہامرابی میں آپ کا سواگت ہے اس اپیسوڈ کے لیے ہم ایک بار پھر میسپوٹیمیا میں ہیں آپ کو شاید پچھلے اپیسوڈ سے یاد ہوگا کہ میسپوٹیمیا کا مطلب ہوتا ہے دو ندیوں کے بیچ کا علاقہ جن دو ندیوں کی یہاں بات ہو رہی ہیں وہ ہے ٹگریس اور یوفریٹیز ندیا اور جس علاقے کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ آج عراق میں پڑتا ہے کہانی شروع ہوتی ہے انیسوی صدی بی سی میں جب بیبلونین راجہ سن مبالد کے یہاں ہامرابی کا جن ہوا ہامرابی کا پریوار جس ونش سے تھا اسے اتحاز کر فرس بیبلونین ڈائنسٹی کہتے ہیں یعنی پہلا بیبلونین ونش اور جس سامراج کو انہوں نے ستھاپت کیا اسے فرس بیبلونین ایمپائر یا اولڈ بیبلونین ایمپائر کہا جاتا ہے یعنی پہلا بیبلونین سامراج یا پرانا بیبلونین سامراج ہامرابی کا پریوار جس جاتی سے تھا انہیں ہم ایمورائیڈز کے نام سے جانتے ہیں اب آگے بڑھنے سے پہلے زیرا بیبلونینز اور ایمورائیڈز کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں ایمورائیڈز لیوانٹ شیطر سے آنے والی ایک پراشین جاتی کے لوگ تھے جس علاقے کو لیوانٹ کہا جاتا ہے وہ میڈیٹرینین ساغر کے پوروی تٹ پر ہے جہاں آج سیریا، لیبنون، اسریل، پیلسٹائن، جارڈن اور ٹرکی پڑھتے ہیں ایمورائیڈ جاتی کہاں سے آئی اور کیسے شروع ہوئی سپشٹروپ سے یہ کہنا مشکل ہے پر پراشین سومیرین دستاویزوں کے حساب سے ایمورائیڈ جاتی کے لوگ یوفریٹیز ندی سے پشن دشاں میں بنجاروں کی طرح رہا کرتے تھے شاید سیریا کے علاقے میں اکیسوی یا بیسوی صدی بیسی تک اس جاتی کے لوگوں نے مدھ اور دکشنی مسپورٹیمی کے کئی شہروں میں اپنی حکومت جمالی تھی یوفریٹیز ندی کے کنارے ایسا ہی ایک چھوٹا اور مہتوہین شہر تھا بیبلون اب جیسے ان پرانی کہانیوں کے معاملے میں اکثر ہوتا ہے ہمارے پاس بیبلون شہر یا بیبلونین سمراجی کی ستھاپنا کی بہت بارک جانکاری نہیں ہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ قریب انیس وی صدی بی سی میں ایک ایمورائیڈ مکھیا نے بیبلون میں اپنا راج ستھاپت کر لیا تھا اتحاسکار نے بیبلون شہر کا کھنڈر ڈھونڈ نکالا ہے اور یہ بغداج شہر سے قریب پچاسی کلومیٹر دور ہے بیبلون نام خود گریگ بھاشا سے ہے اور مانا جاتا ہے کہ بیبلونینز کی اپنی بھاشا میں اس شہر کا نام بیبلیم تھا اس کا مطلب تھا گیٹ آف دھ گاڈز یعنی دیوتاوں کا دوار سامراجی میں زیادہ تر اکیڈین بھاشا کا ایک روپ استعمال کیا جاتا تھا جسے اتحاسکار بیبلونین کہتے ہیں وہ ایمورائٹ مکھیا جس نے بیبلون شہر میں اپنا راج ثاپت کیا تھا اس کا نام تھا سومو ابوم یا سو ابو سومو ابوم ہمراوی کا پوروش تھا اور پہلا بیبلونین ونش اسی سے شروع ہوا تھا ہمیں بیبلون کے باقی شروعاتی راجاؤں کے بارے میں بہت کچھ نہیں معلوم ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمراوی کا پتا سن مبالت پہلے بیبلونین راجونش کا پانچوہ راجہ تھا اور ہمراوی چھڑا سن مبالت کے سمیں تک بھی بیبلونین ایک چھوٹا سا راشتری تھا جس کا پرباب بس اپنے آس پاس کے علاقے تک ہی سیمت تھا وہ اپنے سمیں میں پڑوس کے بورسپا، کش اور سپر نام کے شہروں پہ حکومت جمانے میں سفر ہو پایا تھا لیکن جلد ہی یہ ستھی بدلنے والی تھی بیبلونین کا ستارہ اب چمکنے والا تھا اور وہ اس لیے کیونکہ راشتر کی باگڈور اب اکتیجسوی کابل اور مہدو کانچی شاہسک کے ہاتھوں میں آ پہنچی تھی اور آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ یہ شاہسک تھا ہمراوی جب 1792 بی سی میں ہمراوی نے قدی سنبھالی تو اس کا راشتر کئی بڑے اور شکتشاری راشتروں سے گھرا ہوا تھا اتر دشاں میں تھا اسیریا پورف دشاں میں تھے علم اور اشنونا اور دکشن کی اور تھا لارسا میسپوٹیمیا کی راجنہ تک ستھی کافی پیچی دا تھی یہ سب ہی راشتر اپنی ضرورت انسار ایک دوسرے سے کبھی دوستی کر لیتے تھے اور کبھی لڑنے جھگڑنے لگتے تھے لیکن کسی ایک راشتر کے پاس اتنی شکتی نہیں تھی کہ وہ اکیلا باقی سب کو ہرا سکے اس تھیدی کے باوجود ہم رابی کے راج کے شروعاتی سال زیادہ تر شانتی پون ہی رہے اس نے اس شانتی کا فائدہ اٹھایا اور یہ سمیں اپنے راشتر کے صدھار کے لیے استعمال کیا اس نے ساروجینک نرمانکار شروع کروایا اور کئی مندروں کی مرمت بھی کروای اس نے اپنے شہر کی رکشاتمت دیواروں کی مچائی بڑھوا کر انہیں اور مضبوط بنوایا لیکن قریب سیونٹین سکسی فور بی سی میں ایک مہتپون گھٹنا گھٹی پڑوس کے شکتیشالی علم راشتر نے اشنونا پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا علم نے اشنونا کی ساری زمین پر قبضہ بھی جمال لیا اب لگتا تو یہی ہے کہ شروعات میں ہمورابی اور کئی اور میسپوٹیمین راشتروں نے علم کا ساتھ دیا پر انہیں جلد ہی احساس ہونے لگا تھا کہ وہ چاہے علم کو برابر کا ساتھی سمجھتے ہوں پر علم انہیں اپنے آدھین سمجھتا تھا وہ یہ بات بھی سمجھ رہے تھے کہ آج بھلے ہی اشنونا کی باری تھی پر ان کی باری بھی کبھی بھی آ سکتی تھی مطلب علم کا اس علاقے میں رہنا ان میں سے کسی کے لیے بھی اچھا نہیں تھا اس کے اوپر سے اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے علم نے ایک اور چال چلنے کی کوشش کی تھی انہوں نے ہمورابی اور اس کے پڑوسی راشتر لارسا کو ایک دوسرے سے لڑوانے کی کوشش کی تھی لیکن ہمورابی اور لارسا کے راجہ ریم سندھ دونوں کو یہ چال سمجھا گئی ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے انہوں نے سمجھاتا کر لیا اور پھر ہمورابی نے انہیں میسپوٹیمین راشتر کی مدد سے علم کو مار بھگایا یہاں کہانی میں آتا ہے ایک زبردست ٹویسٹ ایسا لگتا ہے کہ ریم سندھ نے این موقع پر لڑائی کے لیے مدد بھیجنے سے انکار کر دیا تھا یعنی لڑائی کا زیادہ تر بھار ہمورابی کو اٹھانا پڑا تھا یہ دھوکے بازی وہ معاف نہیں کرنے والا تھا اس نے بینہ سمجھ گوائے لارسا پر حملہ کر دیا اصل میں کس نے کیا کیا تھا اور کیوں یہ تو کہنا مشکل ہے پر لارسا دکشنی میسپوٹیمیا کا سب سے شکتی شالی راشتر ہوا کرتا تھا اور اسے ہرانے کے بعد دکشنی میسپوٹیمیا پوری طرح سے ہمورابی کے قبضے میں آ گیا مانا جاتا ہے کہ لارسا کو ہرانے کے لیے ہمورابی نے ایک ایسی ترقیب استعمال کی تھی جو اس کے پور وجہ استعمال کیا کرتے تھے اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ بیبلون یوفریٹیز ندی کے اوپری بھاگ میں ستھت تھا اور لارسا ندی کے نچلے یا دکشنی بھاگ میں اس کا مطلب تھا کہ ندی بیبلون سے ہو کر لارسا پہنچ رہی تھی ہمورابی نے ندی پر باند بنوا دیا جس کے قارن ندی کا پانی لارسا پہنچنا بند ہو گیا اب وہ ندی کی شکتی کو دو طریقوں سے استعمال کر سکتا تھا وہ یا تو پانی روکے رکھ سکتا تھا تاکہ نچلے حصوں میں لوگوں کو پینے اور کھیتی باڑی کے لیے پانی نہ مل پائے اور یا پھر وہ اچانا کی پانی چھوڑ سکتا تھا تاکہ نچلے حصوں میں باڑا جائے جو سب کچھ تحس نحس کرتے سپاشٹروپ سے کیا ہوا یہ تو ہمیں نہیں پتا پر ہامرابی نے لارسا کو اپنے آگے جھکنے کے لیے مجبور کر دیا لارسا کا شاسک رمسن اس ابھیان کے دوران مارا گیا لارسا پر جیت کے بعد ایک بڑا دشمن اس کے راستے سے ہٹ گیا تھا پر مہتبک کانشا کے دوار پر اکثر دوستوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے علم کے خلاف لڑائی میں دو اور راشتروں نے ہمارابی کی مدد کی تھی یہ تھے ماری اور یمہات جو بیبیلون سے اتر اور اتر پشیمی دشاں میں تھے ہمارابی کی بڑتی شکتی کو دیکھ کر ماری کے راجہ زمری لم کو بھی چنتا ہونے لگی تھی جس طرح ایک سمیں پر علم میسپٹیمین راشتروں کے لیے خطرہ تھا اب ہمارابی ان راشتروں کے لیے خطرہ بن رہا تھا اور آخر کار جس بات کا زمری لم کو ڈر تھا وہ ہی ہوا موقع پا کر ہمارابی نے پہلے 1762 بی سی میں اشنونا پہ قبضہ جمع لیا اور پھر 1761 بی سی میں ماری پر ہمارابی نے ماری پہ حملہ کیوں کیا یہ وششگو کے لیے ابھی بھی ایک پہلی ہے پر وہ مانتے ہیں کہ حملہ کرنے کے دو مکے کارن ہو سکتے تھے ایک یہ کہ دونوں راشتروں کے بیچ ندیوں کے پانی کو لے کر کچھ مدبیت تھے اور ہمارابی پانی پہ پورا نیانترن رکھنا چاہتا تھا دوسرا کارن یہ ہو سکتا تھا کہ ماری ویپار کا ایک بڑا کیندر بن گیا تھا اس کے کارن وہ کافی امیر اور پربافشالی بن رہا تھا اور ہمارابی شہر چاہتا تھا کہ اس علاقے کا سب سے بڑا شہر بیبلون ہو مانا جاتا ہے کہ علم کے خلاف مدد بھیجنے کے کارن ماری میسینکوں کی کمی ہو گئی تھی جس کے کارن راجکتہ فیلنے لگی تھی ہمارابی نے اس کا فائدہ اٹھا کر ماری راشتر پہ قبضہ جمع لیا ماری کا پتہ بھی صاف ہو گیا اور اب ہمارابی اور پورے مصرپوٹیمیا پر حکومت کے بیچ بس ایک آخری روڑا بچا تھا اسیریا جب ہمارابی نے گدی زنبالی تھی تو اسیریا کا راجہ تھا شمشی اداد شمشی اداد ایک قابل اور شبتشالی شاہ سکت تھا جس نے اسیریا کو کافی طاقتور بنا دیا تھا لیکن سیونٹین سیونٹی سکس بی سی میں اس کی ملتی ہو گئی تھی اور اس کے بعد ستہ اس کے بیٹے عشمی ڈگان کے ہاتھوں میں آ پہنچی تھی حالانکہ یہ مانا جاتا ہے کہ عشمی ڈگان ایک سمجھدار شاہ سکتا اس میں وہ بات نہیں تھی جو اس کے پتہ میں ہوا کرتے تھی وہ مضبوطی سے اپنے راشتر کو باندھ کر نہیں رکھ سکا اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اور ہامرابی نے اسیریا کو بھی اپنے آگے جھکنے کے لئے مجبور کر دیا اس جیت کے ساتھ قریب سیونٹین فیفٹی فائی بی سی میں آخرکار ہامرابی پورے مسپوٹیمیا پر حکومت جمعنے میں سفل ہو گیا تھا اپنی طاقت دماغ دہرے اور محنت سے ہامرابی نے ایک چھوٹے سے شہر کو آخرکار ایک وشال سامراجے میں تبدیل کر ڈالا تھا یہ ایک انوکی سفلتا تھی لیکن مزدار بات یہ ہے کہ اتحاسکاروں کے بیچ ہامرابی کی پرسدی کا قارن یہ نہیں ہے قارن ہے اس کے بنائے قانون ہاں ہامرابی کے قانون جنہیں اتحاسکار کوڈ آف ہامرابی بھی کہتے ہیں یعنی ہامرابی کا قانون سنکلن ہامرابی کے قانون وشو کے سب سے پرانے ایسے قانون سنکلنوں میں سے ایک ہے جو اس پش روپ سے لکھ کر رکھے گئے تھے اب کیونکہ ہامرابی کا قانون سنکلن پہلا ایسا سنکلن تھا جو اتحاسکاروں کو ملا یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا ایک سمیں پر وشیش اگیوں کو لگتا تھا کہ ہامورابی کا قانون سنکلن پورے وشیو کا سب سے پرانا ایسا سنکلن تھا لیکن پھر اتحاسکاروں کو ہامورابی سے بھی پہلے کے سمیں کہ قانون سنکلن ملنے لگے اور یہ دھارنا بدل گئی ہامورابی کے قانون ایک پتھر کے سٹیلے پر لکھے گئے تھے سٹیلے ایک چھوٹا ستم ہوتا ہے جس پر چیزیں لکھییں تراشی جا سکتی ہیں ویچھے چک یہ مانتے ہیں کہ ہامورابی کے قانونوں والا سٹیلے کسی ساروجنک ستھان پر ستھاپت کیا گیا ہوگا تاکہ ہر ویقتی راشتر کے قانون جان سکے قانون اکیڈین بھاشا کے بیبلونین روپ میں لکھے گئے تھے تاکہ ہر ساکشہ ویقتی نے پڑھ سکے ہامورابی کے قانون سنکلن میں کل ملا کر 282 قانون ہے سٹیلے کے اوپری حصے میں ہامورابی کو بیبلونین یا دیوتا شماش سے قانون پرابت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے سنکلن کی شروعات میں یہ بھی لکھا ہے کہ شماش نے لوگوں تک قانون پہنچانے کے لیے ہامورابی کو چنا ہے ہامورابی کے سنکلن میں لگ بھگ جیون کے ہر پہلو سے سمبندت قانون ہیں اپراد، پریوار، سمپتی، ویفسائے اور گلاموں سے جڑے معاملوں کے لیے وششگیوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ قانون میسوپٹیمین سماج کے موجودہ ریتی روازوں اور سنسکرتک نیموں سے پریرت تھے ہامورابی کے قانون سشرت واقعوں کے روپ میں لکھے گئے ہیں یعنی اگر یہ ہوا تو اس کی سزا یہ ہے اگر وہ ہوا تو اس کا جرمانہ وہ ہے اس طرح ان قانونوں کے بارے میں کچھ دھیان دینے لائک باتیں ہیں ایک یہ کہ زیادہ تر قانون کافی کٹھور ہیں اور نقصان کی بھرپائی سے زیادہ گلتی کی سزا پر زیادہ زور دیتے ہیں جیسے ایک قانون کہتا ہے کہ اگر ایک ویکتی نے کسی اور ویکتی کی آنکھ فوڑ دی تو اسے بھی اندھا کر دیا جائے گا یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ ایک اور قانون یہ تھا کہ اگر کوئی ویکتی زبردستی کسی اور کے گھر میں گھوس آئے چوری چکاری کے مقصد سے تو اسے اسی گھر کے آگے موت کی گھاڑ دار دیا جائے گا ان قانونوں کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے انترگت ابھیوکتہ یعنی اکیوزر اور ابھیوکت یعنی اکیوزڈ دونوں کو ثبوت پیش کرنے کا موقع دیا جاتا تھا اتنا ہی نہیں گلت الزام لگانے پر یا الزام لگا کر اسے ثابت نہ کر پانے کیلئے بھی کٹوٹ سزا تھی جیسے ایک قانون کہتا ہے کہ اگر ایک ویکتی کسی اور ویکتی پر کھون کا الزام لگائے پر اسے ثابت نہ کر پائے تو الزام لگانے والے کو موت کی سزا دے دی جائے گی ایک اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک گلام یہ دعویٰ کرے کہ کوئی ویکتی اس کا مالک نہیں ہے پر وہ ویکتی مالک ہونے کا ثبوت پیش کر پائے تو وہ گلام کا کان کٹ سکتا تھا اب سارے قانون اتنے کٹھور بھی نہیں تھے کچھ معاملوں میں سزا کے طور پر جرمانہ بھرنا کافی تھا اور کچھ قانون عام ناگلکوں کی روز دراز کی زندگی آسان منانے کے لئے تھے جیسے ایک کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی سے کرز لیا ہو پر بار کے قارن اس کی وصل برباد ہو جائے تو اس سال کے لئے اسے کرزدار کو کرز نہیں چکانا پڑے گا ایک اور کہتا ہے کہ اگر ایک ویکتی کسی اور کے لئے گھر بنائے پر نیم انسار نہ بنائے جانے کی کاران گھر کی دیوار ٹوٹ جائے تو گھر بنانے والے کو اپنے پیسے سے اس دیوار کی مرمت کروانی پڑے گی ان کانونوں کے بارے میں ایک آخری دھیان دینے والی بات یہ تھی کہ یہاں کانون کی نظر میں ہر ویکتی سمان نہیں تھا آج بھارت کی کانون میں پرش مہلا امیر قریب جاتی وغیرہ کے نام پر کوئی بھید بھاب نہیں کیا جاتا چاہے اصل میں جو بھی ہوتا ہو کانون سبھی کے لئے ایک ہے پر ہمراوی کے کانون صاف طور پر یہ انتر کرتے ہیں کئی کانونوں کے انسار اگر اپراد کا شکار ہوئے ویکتی سماجک طور پر نشلے درجے کا تھا تو سزا کے طور پر صرف جرمانہ بھرنے سے بھی کام چل سکتا تھا اگر اپراد کا شکار کوئی گلام تھا تو جرمانہ اور بھی کم ہو سکتا تھا لیکن اگر پیڑت کوئی اوپری درجے کا ویکتی تھا تو سزا کافی کھٹھور ہو سکتی تھی کانونوں کے علاوہ سٹیلے پر اسی طرح کی چیزیں ہیں جو راجہ مہاراجہ اکثر اپنے بارے میں کہتے ہیں جیسے وہ کتنے شاندار سمجھدار شکتی شالی ہیں اور کیسے ان پر ہر دیوتا کی قرپہ ہے اور لکھائی کے انت میں سٹیلے کو حانی پہنچانے یا کانونوں کو نظر انداز کرنے والوں کے لیے اس میں شراب اور بددعائیں بھی ہیں چلیے اب واپس ہمراوی کے پاس آتے ہیں جیسے ہم نے اپیسوڈ میں پہلے سنا سیونٹین ٹفٹی فائی بی سی تک پورا میسپٹیمیا اس کے ہاتھوں میں تھا لیکن ہمراوی اب قریب پچپن سال کا ہو چکا تھا اور کافی بیمار رہنے لگا تھا آخر کار قریب بیالیس سال راج کرنے کے بعد سیونٹین ٹفٹی بی سی کے آسپا اس کی مرتی ہو گئی اس کے وشال سامراجی کی باگڈور اس کے بیٹے شمشو ایلونہ کے ہاتھ میں چلی گئی لیکن افسوس ہمراوی جیسے شکتشالی لیڈر کے جاتے ہی وہی ہوا جو اکثر ان معاملوں میں ہوتا ہے سامراجی کے الگ الگ حصوں میں ودرو شروع ہو گئے دوست دشمن سبھی کو یہی لگنے لگا کہ بیبلون کی پکڑ سے آزاد ہونے کا اس سے اچھا موقع انہیں نہیں ملنے والا تھا جس طرح کئی دشک پہلے ہمراوی کی قسمت چمکی تھی اب شاید ان کی باری ہو سکتی تھی شمشو ایلونہ کی کوششوں کے باوجود پہلا بیبلونین سامراجی بکھرنے لگا ہمراوی کی مرتیوں کے بعد کے دشکوں میں بیبلونین شکتی گھٹتی چلی گئی اور ففٹین نائنٹی فائی بی سی میں جب پڑوس کے ہٹائٹ سامراجی نے شہر پر حملہ کر کے قبضہ جمع لیا تو پہلا بیبلونین سامراجی پوری طرح سے ختم ہو گیا ہمراوی نہ میسپوٹیمیا پہ راج کرنے والا پہلا وقتی تھا اور نہ آخری وہ قانون بنانے والا بھی نہ پہلا وقتی تھا نہ آخری لیکن لگتا تو یہی ہے کہ وہ ایک ایسا شاہ سکتا جو اپنی پراجہ کی دیکھ پال کو صحیح معنیوں میں اپنا کرتاوی مانتا تھا شاید یہ ایک قارن ہے کہ اس کی مرتیوں کے بعد بھی اسے بہت عادر اور سمان کے ساتھ دیکھا جاتا تھا شروعات میں اس کی سینے سفلتاؤں پہ زیادہ زور دیا جاتا تھا پر سمیں کے ساتھ اسے لوگوں تک نیائے پہنچانے والے کے روپ میں یاد رکھا جانے لگا اس سمیں میں بھی اس کا قانون سنکلن اتنا پرسد تھا کہ پرچین لپک کئی صدیوں بعد تک بھی اسے پڑھ لکھ رہے تھے پرانا بیبلونین سامراجی بہت زیادہ سمیں تک میسرپٹیمیا کے شکر پر نہیں رہا پر جب ان کا ستارہ چمکا وہ میسرپٹیمیا کے باقی سبھی راشتروں سے زیادہ عجبال ثابت ہوا آنے والی کئی صدیوں تک میسرپٹیمین دنیا میں بیبلون شہر کا ایک خاص درجہ رہا اور یہ ممکن ہو پایا ہمرا بی نام کے ایک شاتر سہاسی اور مہتوکانگشی شاسک کے قارن یہ تھی ہمرا بی کی کہانی امید آپ کو بسندائی موسیقی